اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سے خیر رہا فیسے ہوں کہ میں ہوں زنہر شرف آج آپ کو اپنے جمال ہے سردین کے ایک دفعہ میں نے روٹین بتائی تھی کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں تو مسالہ دے رہی ہوتے تھے یا کچھ اور کر رہی ہوتے تھے تو ہمارا بیسکلی ایک موڈر فارم تو نہیں ہے چرائی والا سسٹم ہے انشاءاللہ جیسے اپنی جگہ چینج کر لی ہے انشاءاللہ 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 سٹار فیڈنگ پہ بھی سارے جانور کو نہیں ان کو لے کے ہوں گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دوسرے جانور ہوں گے ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا آج ہی آپ کو صبح کی روٹین چیک کروانی ہے کیا کیا ہوتا ہے یہاں ہمارے سسٹم ہے موڈرن فارم نہیں ہمارا ہمارا فارم نہیں ہے مطلب ہمارا یا ویلی ہے یا باڑا سمجھیں ٹھیک ہے تو یہ پتہ نہیں ایک دوست مجھے ان کا نیم نہیں یاد یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ گدہ آپ کے مال میں ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے بکوز سرائی کا سسٹم ہے تو ہمیں گرمیاں میں بھی سردیاں میں بھی جانور کے لئے چارہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کسی ایک سپیشل جگہ سے مل جاتا ہے ہمیں لے کے آنا پڑتا ہے تو اس کے طرح ہم لے کے آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی جی آج کی ویڈیو چلنج شروع کرتے ہیں اور میں ویڈیو اچھی بنے گی انشاءاللہ مزا جگہ جگہ جی جبر ساہم بٹکو ہے خوج جاں یا جبر ہے آج بھی گیا آج بھی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ تقریبے میں نے پٹسوں یا ستنگ ایچ سے ایک دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ جانوروں کو کوئی وائرل ڈازیز آئی ہوئی ہے جو ریزن بھی بتائی گئی تھی الحمدللہ ہم نے علاج کیا ہمارے موسٹلی جانور ریکاورڈ ہو گئے تھے دو بچے تھے ساتھ لڑکا ان کے ایکسپائر ہوئے تھے اور ایک بکری وہ دو دن پہلے ہمارے پاس آئی تھی پہلے ہی وہ کمزور کافی تھی کسی بندے کی تھی ہمارے علاقے کہی جائے انہوں نے کہا کہ جی عید کے دن ہے تو یہ میں نے نا مطلب قربانی انہوں نے سیل آؤٹ کرنی تھی پہلے بیمار تھی تو اس کو بھی یہ ریزن آئی وہ ایکسپائر ہوئے تھے باقی الحمدللہ سارا مال ہمارا ریکاور کر چکے الحمدللہ تو فرس چیز جو آپ کو دکھانی ہے جی وہ یہ ہی ہے ابھی تقریبا ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ ساڑھے ساتھ اور ہماری گوڈ مورننگ ابھی یہ باقی جو جو سیل سر انشاءاللہ ہونا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی پہلا کام جو صبح کے وقت یہاں کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بکریوں کے نیچے سے دودھ نکالا جاتا ہے بچوں کو پھی لیا جاتا ہے تو یہ تقریبا اتنا دودھ ہے ساتھ آٹھ کے جی دودھ ہوتا ہے اور یہ صرف گھر کے لیے نکالا جاتا ہے اور گھر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ استعمال بھی کیا جاتا ہے تو ہم جی صرف بکری کے استعمال کرتے ہیں اور باقی تقریبا موسٹلی ہماری بکری ہیں الحمدللہ اس دفعہ کراس لو چکی ہیں گبن بھی ہیں تقریبا تقریبا بھائی سے میں پوچھتا ہوں کتنے بکریوں کا یہ دودھ نکالا ہے انہوں نے ابھی تو سیزن ہی نہیں ہے دودھ دیتی نہیں ہے بہت کام دیتی ہیں انہا کر ڈچی چاہیے 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 ہم انہوں نے دو دین نے اپنی بکریاں زیادہ آنے بچے ہیں انہوں نے کتنے بچے آپ نے کتنے دوت پینا لے بچے آگئے ہیں بیک اکی گھنے بڑے سٹھے ملا گئے صحیح ہے جوڑے بڑے بچے تقریباً چار سر مہینے دے انہوں نے دوت پیلا رہے ہو کتنا کتنا دوت پیلا دے ہو انہوں نے اپنی انہوں نے ماما ایک صحیح ہے بکریاں کراس ہو چکی ہیں صحیح ہے ادیاں گبھن ہے چھیک ہو گیا جی یا بندے نال لے نا دیتا جانا یا کریست مال کیتا جانا اوہی چھو دوگ بندے ہونا تھوڑا دہیتا ہے صحیح ہے باقی اپنے سماغ دا صحیح ہو گیا چھوڑا چھوڑا دوسری دو دا باقی جی مزید بھی جیسے مال آگے بچے ہوتا ہے وہ ہی میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آسا جی یہ ہمارا فرسٹ ایڈ بوکس سمجھ لیں کچھ جانور کو کچھ ایشوز آ رہے تھے تو ان کا کچھ ٹریٹمنٹ کیا دو سپیشلی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ آپ ٹریٹمنٹ نہیں بتا رہے پہر ابھی میں کونسا کو ڈاکٹر ہوں جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں یا ریکومنٹ کروں نہ ابھی ہم اتنے ایکسپرٹس بنے ہیں کہ آپ کو میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ ریکومنٹ کر سکوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں سمٹم جانور کوئی ایشو کوئی اور ہوتا ہے ان لین چیز اور نظر آتی ہے مطلب کے ویڈیو میں یا ویسے بات بتانے میں تو لائف دیکھنے کا اور مطلب کے سین ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تقریباً کام جو بھی یہاں کرتے ہیں صبح کے وقت وہ سارا ہو چکے ابھی میں آپ کو مال چیک کرواتا ہوں یہ صرف نکالنا ہے ابھی اور نکالنے کی روٹین یہ ہوتی ہے جنہوں نے لے کے جانا ہے پہلے تو آٹھ بجے ساڑھے ساتھ نہیں آٹھ بجے تک نکال لیتے تھے ابھی انہوں نے نکالنا ہے جاکہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ چرائی کروانی ہے اس کے بعد جاکہ انہیں بٹھا دینا ہے سارا دن بیٹھے رہنی ہے پانی پہ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے ابھی پہلے نہیں ہوتی تھی اس کے بعد جی پھر شام کے تین ساڑھے تین بجے ان کو اٹھایا جاتا ہے پھر ان کی چرائی کروائی جاتی ہے اگر ان کو مطلب بکرییں تنگ کریں تو تھوڑا پہلے بھی اٹھا لیا جاتا ہے لیکن ہماری پروپر جو موسٹی کی مطلب روٹین ہے نا وہ یہی ہے کہ تین بجے اڑھائی بجے ساڑھے تین بجے یہاں جا کے جانور کو اٹھایا جاتا ہے تو ابھی جانور جب نکلیں گے تب بھی دکھاؤں گا دو گروپس میں جانور ڈیوائیڈ کر کے لے کے جائے جاتے ہیں تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بھائیو موجود نہیں ہے جو مال کو لے کے جاتا ہے اب آج ہوں گے پہ پتہ نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کیونکہ تقریبا تقریبا ایک سال بعد انہوں نے کل کا دن تھا انہوں نے گئے تھے ساتھ ہم کچھ یہاں مٹی شٹی شدی پدری کرنی تھی تو وہ کرتے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو نیکس اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دی ٹائم بیٹھا ہوگا یہ چکر میں لیے یہ چکر میں لیے یہ چکر میں لیے یہ چکر میں لیے 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 شاہر ماری 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 مار مار پرا مار آسا جی یہ ابھی دو ریوڈ ہوتے ہیں مارے تو ان کی پارٹیشن کی جا رہی ہے چل چل توڑ 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 لئیے ہو اے نو تنا مانو لئیے منٹ بات آیا سکونہ سکونہ لیا سکونہ آتا ساڈی ہے توڑ 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 ماما سوریا چالے لے آلے 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 میرا بتری شباز اب انٹو کدر نو مار پرا ماری 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 شباز آوھی لے آوھا لے آٹھا سالے چالے شباز دو ڈو کل والی ویڈیو میں یہ تھوڑی سمٹی ڈابنی تھی یہ کانچ چل رہا ہے انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر کس دن آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ٹھیک ہے ہر ویک میں ایک ویڈیو ضرور آیا کریں گے جس میں فارم کی جانوں کی اپ ڈیٹ دیا کریں گے کیا چل رہے کیا سینز ہیں ٹھیک ہے بلکہ ملتے ہیں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ